شعبان المعظم یہ مہینہ شعبان کا ہے جس کا یہ آج چوتھا اور آخری جمعہ ہے شعبان کی آج چوبیس تاریخ ہے شعبان چودہ سو چوالیس ہجری اور انگریزی تاریخ ہے آج سترہ مارچ اس کو اٹھائیے در اینجا مہینہ سترہ مارچ دو ہزار تئیس گزشتہ جمعہ جو بات میں نے کہی تھی اور جو حدیث میں نے پڑھی تھی اس میں بھی یہی بات میں نے عرض دیتی کہ شعبان کا ہر موضوع ہر بیان اس کو سننے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم رمضان کی طرف جا رہے ہیں اور سنے یا نہ سنے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو رمضان کا مہینہ وقت جو ہے وہ تر رمضان شروع ہو جائے تو رمضان المبارد سے غیر مسلموں کو تو کوئی سروکار نہیں ہے حتیٰ کہ قادیانیوں کو بھی وہ تو خارج اسلام تو مسلم غیر مسلم یہ اگر توجہ نہ بھی کریں تو شعبان ختم ہوگا رمضان آ جائے لیکن مسلمانوں کی ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جنہیں کوئی فکر نہیں ہے جنہیں کوئی جذبہ اور شوق نہیں ہے مسلمان تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر بیان نہ سنے کسی تحریر کا مطالعہ نہ کریں تو وقت تو رکھتا نہیں ہے شعبان ختم ہوگا رمضان شروع ہو جائے گا تو خیر ہو لیکن وہ طبقہ کے جو اصل میں منتظر پورے سال اسے انتظار اچھا کہ رمضان کا مہینہ آئے رمضان میں اتنے مہینے باقی رہ گئے اتنا وقت باقی رہ گئے آپ تو یہ اصل میں میرے مخاطب وہ مسلمان اور آپ میں تو ذوق پر شوق موجود ہے لیکن بیان سننے سے ذرا سا طبیعت مزید آمادہ ہو جاتی ہے جوش پیدا ہو جاتا ہے جذبہ بگ جاتا ہے تو میں نے عرض کی حقہ کہ گزشتہ جمعہ یہ تھا کہ آپ روزے نہ رکھیں اور اس کی وجہ بھی میں نے بتا دی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہ بات کہ آپ یہ آپ یہ سمجھتے تھے کہ اگر مسلمانوں نے شعبان کے آخر دوسرے حصے میں روزے رکھیں گناہ نہیں آئی گناہ تو ہو ہی نہیں سکتا روزہ رکھنے کا جو ممانعات ہے جن روزوں کی اس میں روزہ رکھنا گناہ لیکن اگر کوئی شعبان کے دوسرے حصے میں روزہ رکھ لے تو خلاف شریعت نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی مخالفت بھی نہیں ہے کہ حضور نے منع فرمائے تھا آپ نے پھر بھی روزہ رکھ اس لیے کہ آپ منع اس لیے فرما رہے ہیں کہ ایک شفقت کا تقاضی یہ ہے حضور فرماتے ہیں کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تمہاری کہیں ہمت کمزور نہ پڑھتا تو بہرحال میں اس کی تفصیل میں اب نہیں جا رہا ہوں بعضی چیزیں ہیں ہم بھی زمانے کے ساتھ چلتے ہیں کرکٹ ایک کھیل ہے ہے تو انگریزوں کا کھیل مسلمانوں میں بہرحال ہماری کرکٹ ٹیم بڑی اچھی ٹیم ہے ہر دور میں اچھی رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک فائنل میچ ہوتا ہے اور فائنل کی تاریخ ہوتی ہے تو اس سے پہلے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں اور کھیل ہوتا ہے کوئی سیمی فائنل ہے کوئی فلانہ ہے کوئی کارٹر فائنل ہے اور پریکٹس ہوتی ہے یہ جو پریکٹس ہو رہی ہے یہ فائنل میچ جس میں جیتنے والے کو ٹرافی ملتی ہے ٹیم کو مبارک باد ملتی ہے بہرحال ایک بڑا اعضاب ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ آپ کو روزے رکھنے سے اس لیے منف فرمایا ہے کہ کہیں آپ کی حمد کمزور نہ پڑ جائے مراد یہی ہے کہ رمضان کا مہینہ آرہا ہے آج کی آیت جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے آج آخری جمعہ ہے شعبان کا بس اب اگلے جمعہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سب کو زندگی عطا فرمائے ہم اور آپ رمضان کے جمعے میں داخل ہو جائیں اگلہ جمعہ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو آج آیت پڑھی ہے اس میں تو کہیں بھی روزے کا ذکر نہیں رمضان کا ذکر نہیں مجھے فرمائے کہ ان الصفا والمروة من شعائد اللہ فمن حج البيت اب اعتمر فلا جمعہ عليكم ومن تطوّع خیرا فإن اللہ شاکر علیم فرمائے کہ دوسرے سفاری کی یہ آیت ہے سیاکون کی سور بکر کی ان الصفا والمروة صفا والمروة دو پہاڑیوں کا نام مکر بیت اللہ کے سامنے صفا بھی ہے مرور فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے شاعر جمع ہے شعیرہ کی شعیرہ کے معنی آتے ہیں نشانی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ درختوں پہ رن کر دیا جاتا ہے سفر یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ سرکاری درخت ہے اس کو کاٹنے کی حرکت نہ کرنا گھوڑے سرکاری ہیں ان کی پہچان ہے کہ ان کو بھی رن کر دیا ان کی ٹان پہ تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ عام گھوڑا نہیں ہے سرکاری ہے امارتوں پہ نشانیا لگائی جاتی ہیں غرض کے نشانی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے نشانی کے اندر بڑے احکامات ہوتے ہیں بڑی ہدایات ہوتی ہیں یہ لال بلب لگوہ یہاں اور مسجدوں میں بھی ہوگا اس کو جلا دو تو کوئی روشنی نہیں ہوتی کہ بڑی 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 روشنی ہوگئی نہ جلاؤ یہ ہیلی روشنی والا بلب لیکن عام طور پہ مسجدوں میں لازم کا جو بلب لگایا جاتا ہے وہ اس پر آئے کہ فجر کی نماز کے بعد جو لوگ بیٹھتے ہیں جن کا معمول ہے بیٹھے رہتے ہیں اس انتظار میں کہ کب وہ جو اشراع کی جو گویا نفل پڑھی جاتی ہیں ان کے انتظار میں اور اس لیے بھی یہ بل جلایا جاتا ہے کہ اگر آپ نماز پڑھنے آئے ہیں بل جل رہے ہیں تو نمازی کو یہ بتا دیا کہ ابھی تم نماز نہ پڑھنے رکو اور سجدہ منع فرمایا نماز کی ممانعات نہیں لیکن رکو اور سجدہ چونکہ نماز میں ہوتا ہے اور یہ وقت جو بل جل رہا ہے فجر میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ سورج نکلنے لگا چلو ہونے اور تین اوقات ایسے ہیں شریعت میں آج سے نہیں اللہ اور رسول یعنی اللہ کا تو کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ ہدایت ملی ہے کہ تین وقتوں میں سجدہ نہ داؤ منع کیا اور صرف مشورے کی طور پر منع نہیں کیا بلکہ یہ حرام ہے ناجائز اس کی ممانع اپ جب صورت نکل رہا ہو اس رقم سجدہ کرنے کو منع کیا کوئی کہ جی میں نے ابھی تلاوت کی ہے آجت سجدہ آئی ہے میں سجدہ کر رہا منع یہ لائٹ بند ہو جائے یہ پتہ چل جائے کہ سورج پورا نکل آئے جب سورج کی ٹکیا پوری باہر آ جاتی ہے تو یہ لائٹ بن کر کر دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ باندھ لیتے ہیں پگڑی والا یہ اگر زمین پہ حقیقی کا لفظ واپس لے رہا ہوں سجدے کی صورت یہی ہے اس میں پڑھ رہے ہیں وہ ایک الگ چیز اور تیسری بات یہاں تک تو سب برابر ہیں ہندو بھی عیسائی بھی سکھ بھی جتنے بھی جتنے لوگ غیر اللہ کی پرست شرط ہیں وہ اس سجدے میں تو سب برابر ہیں آپ نے سجدہ کیا سر جھکا دیا پہ کرے گا عیسائی کرے گا وہ زمین جو بھی لیکن ابھی کارڈ نہیں ملا ابھی تو یہ آپ کے درمیان بیٹھیں یا مثلا کارڈ یہ ہے پھر سنیے اپنے سر جیسی مقدس چیز کو آپ نے اپنی بلندی سے جو آپ کی ہائٹ ہے وہ آپ کی بلندی ہے ایک بچہ ہے یہاں تک آ رہا ہے اس کی بلندی یہیں تک ہے اور وہ عالم چندہ اگر آجائے اس نے یہاں نماز پڑھی تھی ایک زمانے میں پچاف سال پہلے آیا تھا تو اس کا سر تو یہاں تک تھا جس کا جتنا قد لیبن کو سجدہ کرنا یہ بھی حرام تو فرمایا کہ جب سجدے میں سب برابر ہیں آخری چیز یہ ہے کہ سجدہ ایسی ذات اور ہستی کے سامنے کرنا پڑتا ہے جو ذات سب سے زیادہ عظمت والی اور کبریائی والی ہو جس پر عظمت اور کبریائی کے سارے دردیں ختم ہو جائیں اس ہستی کے سامنے جھکنے کا نام سجدہ ہے سب نکل گئے جو پیروں کی کو سجدہ کر رہے تھے وہ بھی نکل گئے قبر والے بھی نکل گئے بتوں کے سامنے گرے روئے وہ بھی یہ نہیں اس لیے کہ ہمیں اللہ نے جو سجدہ عطا فرمایا ہے یہ مقام شکر ہے کہ ہم ایسی ہستی کے سامنے سر جھکاتے ہیں کہ جس ہستی کی صفت ہی یہ ہے کہ اللہ اکبر سب سے بڑا عظمت اور کبریائی جتنی اللہ کی ظاہر ہے کہ کسی غیر اللہ کی نبی کو سجدہ کرنا حرام نبی ہوں پیغمبر ہوں تو خیر اب آپ سمجھے سجدہ اتنا پیارا عمل اور صرف مسلمان کو یہ ملا ہے کسی غیر مسلم کو یا بگڑا ہوا جو مسلمان ہو شرک کرنے والا اس کو یہ نعمت نہیں ملی ہمیں اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ سجدہ ہو اس کی تعریف آپ نے سمجھ لی اس کی تشریح ہو گئی اس کی حقیقت مل گئی معلوم ہوا کہ ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اور آپ کو اللہ ہمیں وہ سجدہ عطا فرمایا ہے کہ جو در حقیقت اللہ کی نظر میں سجدہ کہلاتا ہے سر جھکانے کا نام سجدہ نہیں اور یہ صدقہ اور تفیل ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے توسط سے اور آپ کی گویا ذریعے سے یہ سجدہ ہمیں ملا یہ بات آگئی سمجھ اب ایک شعر بھی سن لیجئے فرما کہ آپ سجدہ ایک تنمد سر میش وجدہ آن سجدہ ایک تنمد سر میش وجدہ آن سجدہ ایک تنمد سر میش وجدہ درکشور وفا گونا حشنام کردہ اند بزرگوں نے اپنی طرف سے یہ بات کہی رہ اور انہیں حق تھا کہنے کا حضرت جنید مغدادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں لیکن پاکستان کے اور ہندوستان کے بزرگ نہیں ہیں عرب کے ان سے کسی نے کہا کہ حضرت سجدہ سجدے کی کیا حقیقت ہے کیا تعریف ہے تو پوچھنے لگے کہ اپنے لئے پوچھ رہو یا ہمارے لئے پوچھ اس نے کہا یہ تو مجھے اب پتہ چلا کہ دو سجدے ہیں ایک امارا اور ایک آپ کا فرمایا کہ ہاں دو ہی ہیں سجدے فرمایا کہ ایک سجدہ ہے عوام کا اور وہ ناجائز نہیں ہے عوام کا سجدہ یہ ہے کہ سر جیسی مقدس چیز کو لے جا کے زمین کی پستی میں لے جا کے آپ نے رکھ دیا اور پھر آپ اٹھ گئے اللہ اگر کہ اٹھ گئے سجدہ آپ کا ہو گیا فرمایا کہ یہ تو عوام کا سجدہ اور ہم جیسوں کا اگر سجدہ معلوم کرنا چاہتے ہو اور اولیاء اللہ اور بزرگان دین کا سجدہ تو وہ یہ ہے سجدے میں وہ بھی جاتے ہیں لیکن ہر سجدے میں جب اللہ والا جاتا ہے اس یقین سے جاتا ہے کہ اب مجھے سر اٹھانا نہیں ہے یہی میرا دم نکل جائے آپ بتائیے کہ یہ ہماری کیفیت ہوتی ہے ہم تو کہتے ہیں یار مزدی کے باہر نماز پڑی چار سجدے کیے یا آٹھ جو بھی کیے دوست انتظار میں آپ جو سجدے میں جا رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو یہ خیال ہے کہ میرا انتظار ہو رہا ہے بس مجھے جا کے اس سے ملنا سجدہ ہو گیا نماز ہو گئی لیکن اللہ والوں نے فرما یا کہ یہ ہمارا ذوقی فتوہ ہے فیصلہ ہے شریعت کا نہیں ہمارا ہر بات واضح ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ میں کہوں بھگ یہ کرو لکھا گئی بھی نہیں ہے ثابت گئی بھی نہیں ہے اس کو آپ بلاوج دین میں شامل کر دیتے بھئی آپ کہیں کہ یہ آپ کرتے ہیں ایسا شریعت میں بتایا گئی تو خیر فرمایا کہ ہمارا سجدہ وہ ہے اللہ والے جب سجدے میں جاتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ جاتے ہیں کہ اب یہ سر سجدے سے اٹھے گا نہیں اللہ تعالی ہمیں یہی پر امام پر موت عطا فرمات سجدے میں موت آجاتے سبتائیسی شب میں آج سب پچپن سال پہلے بلکہ میرے ہی دور کی بات شاید تیتالیس سال ہو گئے سبتائیسی شب ہو گئی سہری ہو گئی آغان ہو گئی لوگ چلے گئے گھروں کو نماز فجر میں بہت لوگ ہوتے ہیں سبتائیسی شب میں یعنی فارغ ہونے محتقفین ہوتے ہیں عورتے بھی ہوتی تو غالباً اسی جے کب لائن کی یہ بات ہے کہ ایک یا دو لڑکے آئے ہیں کہ ہماری والدہ نہیں آگئے بھئی اب تو اجالہ ہو رہا ہے رات کو دعائیں کی ہیں عبادت کی ہیں اور اب تو سب چلے جائیں اب تو لوگ سوئیں گے جا کے اپنے اپنے گھروں میں وہ آئے ہیں کہ ہماری والدہ گئی تھی ستائیس ہی شب میں اور یہی پہ میدان میں تو یہ تھا کہ وہ خود چلی جاتی آئیں اب جو نے گھون ٹٹول مچائی کہ کہ کہاں ہے ہماری والدہ تو دیکھا وہ سجدے میں ہیں اور ہاتھ جو لگایا تو ان کی موت آ چکی سجدی میں موت آ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بھی قابل رشت موت اتا فرمائے وہ پتہ یہ چلا کہ سجدے میں بیچاری کی روح کہاں بھئی کیا ہوا کیا پڑھ رہی ہو سجد کسی نے توجہ نہیں تو معلوم ہوا تو بیچاری کا انتقال ہو گیا اللہ تعالی اس کے توفیل میں ہماری بھی سب کی مقفرت فرماتی تو میرا مطلب یہ ہے یہ بھی سوچ ہوتی ہے کہ سجدے میں جو ہم جا رہے ہیں بس گئے اور آگے فرمائے شریعت کا تو سجدہ ہو گیا باقی ہم ہمیشہ جدہ وہ سجدہ کے جس میں سر تن سے جدہ نہ ہو جائے یہ ترجمہ کر رہا ہوں وہ سجدہ کے جس سجدے میں ہم گئے اور ہمارا سر تن سے جدہ نہ ہو جائے یعنی موت تو ایسا سجدہ فرماتے ہیں کہ عوام کا سجدہ ہو گیا ہمارے لئے اس میں بلہ لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے لیکن کیونکہ یہ مشرکوں کی مشابہت آ جاتی ہے تین وقتوں میں وہ سجدہ کرتے تھے تو اس وجہ سے منع فرما دیا کہ ایسے وقت میں آپ سجدہ لگتا ہے تو یہ میں نے عرض کیا کہ یہ جو بلگ اور روشنی لالون کی سجدہ ہر دور میں میں دیکھا ہے شاید ہر مسجد میں بھی کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو لال بطی جلا دیتے ہیں پھر بجاتے ہیں اس کے لئے ہمیں کوئی ملازم نہیں رکھنا پڑتا ہو موزن صاحب ملازم نہیں رکھنا پڑتا ہو موزن صاحب سے اگر ہم کہہ دیں وہ پابندی تو کر لیں لیکن بہرحال موزن صاحب کی اپنی مصور یات ہیں کئی بچے اسکول جا رہے ہیں کئی کچھ ہے یہ تو موزن صاحب جوان ہیں اس لئے میں ان کی بات کروں لیکن موزن او نمازی او خادم او عالم او جاہل او کوئی نہ کوئی بندہ اللہ کا ایسا ہوتا ہے جو اس لائٹ کے جلانے اور بند کرنے پر اگ خود اپنے کو معمول کرتا اور ثواب اس کا میں نے تو نہیں پڑھا کہیں قرآن میں اس کا ثواب لکھا ہے یا حدیث میں لکھا نہیں مجھے یہ یقین ہے جو بھی نمازی پابندی سے یہ لائٹ جلانا اور بجانا کرتا ہے میں واللہ سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا خوش نصیب ہے اور اللہ تعالیٰ کہ یہاں اس کو الگ سے اس کا عجر ملے کہ یہ وہ شخص ہے جو نمازیوں کو اطلاع دیتا تھا کہ ابھی سجدہ نہ کرو جب لائٹ جل رہی ہے یہ نشانی ہے اس بات کی کہ ابھی سجدے کی ممانعت سجدہ رکو اور جب یہ بج جائیں تو لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ جب یہ وقت ختم ہو جائے سورج والا سورج جب باہر آ گیا فرمایا گیا اب یہ وقت ختم ہو گیا لائٹ بج گئی لوگ اپنی دو یا چار جو بھی ہیں اشراق کی نماز اور اشراق کی نماز کا بھی بہت بڑا ثواب تو خیر میں نے عرب کیا کہ صفا اور مروع فرمایا کہ اِنَّ الصفا وَالْمَرَّة مِن شَعَائِرِ اللَّهِ صفا اور مروع یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اللہ کی نشانی تو سب کچھ اللہ کی نشانیاں ہیں لیکن بہرحال میں نے عرض کیا کہ اس آیت میں نہ رمضان کا ذکر ہے نہ روزہ کا ذکر ہے نہ ترابی کا ذکر ہے لیکن آج آخری جمعہ ہے چوتھا جمعہ ہے میں نے اس آیت کو اس لئے پاہا کہ اس میں آپ کو نظر آ جائے سمجھ جائیں گے کہ اس موضوع پر بھی ہمیں رمضان ہی کی طرف بلائے گیا تو اب آج ہمارا موجی کیا ہے استقبال رمضان استقبال کے معنی یہ ہے کہ ہم خوشی کا اظہار کریں ہم اپنا جوش جذبہ دکھائیں جیسے لات بھی میں یہاں فرقانیہ مسجد میں مجھے بیان تھا مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کچھ بیان کر دیں یہ جو ادھر ہے تاج کمپلیکس تو مجھے آگے بھی جانا تھا تو میں تفصیل نہیں بیان کر سکا ظاہر یہ آیت میں نے وہاں بھی پڑھی تھی ان دنوان یہی تھا کہ استقبال رمضان رمضان کا استقبال تو اس کا مقلب یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو روزہ نہیں رکھنا آج تراغی نہیں ہے کیونکہ ابھی رمضان کا چاند نظر نہیں آیا لیکن آنے سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی زندگی میں کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہتے ہیں کہ صاحب میں تو کلینڈر دیکھ دیکھ کے ایک ایک دن گن رہا تھا یا بیوی کہے کہ اپنے شوہر سے کہ میں تو آپ کو یاد کر رہی تھی اور آپ کی آنے کے دن گن رہی تھی کہ اب اتنے دن رہ جائے اب اور کوئی بچارہ عقیدت رکھنے والا ہو علماء سے ہم جیسوں سے وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قبول فرمال اپنی بارگام مال لساب آپ کے جانے سے رونق ختم ہو گئی یہ جملہ اگر میرے لئے کوئی کہہ رہا ہے تو مجھے امید ہے اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جملوں کی لاز رکھتے ہوئے میری بھی نجات فرما دیں گے اور ایسا جملہ کہنے والی کی بھی نجات ہو جائے یہ عقیدت کا انہار کوئی کہتا ہے کہ میں ایک ایک دن گن رہا ہوں عورت ہے بیوی بہن اپنے بھائی کا انتظار کر رہی ہے بیوی اپنے شوہر کے انتظار میں ماں اپنے بیٹے کے انتظار میں اور کوئی مرید اپنے شیخ اور گزر کے انتظار میں اب آئیں گے جب آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک انتہا درجے کی عقیدت اور محبت کا اظہار ہے اب آج ہم اتنے قریب آگئے رمضان کے آج چوبیس شعبان پچیس چھبیس ستائیس اٹھائیس انتیس آج سے پانچمیں دن انتیس شعبان ہوگی چاند رات ہوگی ہم چاند دیکھیں گے رمضان کا دیکھنا چاہیے جو لوگ سمجھتے ہیں بھئی یہ تو رویت حلال کی نرمی داری ہے نہیں اس کی نہیں ہے سب کی ہے بہرحال میں اس میں لگاؤں گا رمضان کا چاند تو ہمیں دیکھنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے تو اس کا مطلب یہ کہ اب پانچ دن رمضان میں باقی رہ گئے آج کا جمعہ اس کا موضوع یہ ہے استقبال رمضان جیسے آپ نے دیکھا ہے اپنے لیڈر کا استقبال کرتے ہیں اور کتنی بسیں بھر کے آتی ہیں اور آپ نعرے لگ رہے ہیں یہ اچھے لیڈر بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں جو جو برا شخص ہو لیڈر تو بن گیا لیکن ہے بہت برا تو اب اس کے چانے والے تو اسے چاہتے ہیں یہ میں عام بات کر رہا ہوں میں اپنا سیاسی اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے میں نے تو ایک دعا کر رکھی ہے کہ اے اللہ جن لوگوں کی وجہ سے اسلام آباد کا امن و امان خراب ہوا پاکستان برباد ہو رہا ہے پاکستان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے جس جس کا اسم حصہ اور نام ہے اے اللہ انہیں پاکستان سے ان کا مو کالہ کر کے انہیں نکال دے میں تو یہ دعا کر کوئی کہ یہ تو آپ نے چور کی داری میں تن کا سنا ہے تم نے اپنے اوپر لے لی تو ہو سکتا یہ ہی لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ بس اب کوئی علاج نہیں سوائے اسی قسم کی بد دعا کی یہ نہیں کہ یہ مر جائیں ان کا جہاز گر جائے اور جہاز کریش ہو جائے یہ اس قسم کی باتیں میں عورتوں علیوات نہیں کرتا ہاں لیکن اللہ تعالی ان سے اسلام آباد بھی پاک کر دے پنڈی کو بھی پاک کر دے لاہور کو بھی پاک کر دے تو استقبال تو اپنے محبوب کا ہوتا ہے اگر تمہارا لیڈر برا ہے کرت ہے لیکن بہرحال لیڈر تو ہے ایسے بھی لیڈر ہیں جو اچھے ہیں واقعی ان پر ناغ ہوتا ہے قوم ہیرو ہیں ہم تو قائد آزم کو سمجھتے ہیں آج تک بھی اور اب تو سب نے یہ چیز مان لی قائد آزم کا ایک زمانے میں نام لینا با قائد مولویوں کے درمیان بیٹ ایک بھی مولوی اگر بیٹھا ہوتا تھا مولوی کہہ ہوں میں کہتے ہیں صاحب یہ قائد آزم جو کہ دیا میں سمجھ دیا یہ کہاں سا آئے کسی نے آکے بڑھ کہ دیا قائد آزم رحمت اللہ لگا دیا لیکن باہر آر اب تو قائد آزم نہیں لیاقت علی خان نہیں سردار عبد الرق نشتر نہیں یہ سب حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے کے سیاست باغوں سے زیادہ نیت سیاست باغ تھے میں نے تو نہیں دیکھا انہیں خواج ناظر مدین نے تو اس مسجد میں نمازیں پڑھی ہیں جمعے کی پرانی جو مسجد تھی جو اسی جگہ یہ نئی مسجد بن گئے تو میرا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے ساری بھر نعمت ہے اللہ جی اچھا بہت دیر میں خبر ملی آپ نعمت پہلے تو آپ نعمت کہتے ہمیں بورا بلہ کہتے تھے کہاں کا قائد آزم جنہ میں جنہ کی مدار سے گزر رہا تھا اور جب میں کہتا ہوں بھئی میں قائد آزم کی مدار کے پاس سے گزر میں نعوذ باللہ اسلام سے خارج ہو گیا یہ جنت کے مستحف ہو گئے جنہ کہتے یہ سوچ تھے آج حقیقت یہ ہے پاکستان کو طبعہ اور برباد کیا گیا ہے کرتے جا رہے ہیں کرنے والے جو ہیں بڑے پھل پھول رہے ہیں لیکن اب علماء کیسے پاکستان بڑی نعمہ کیوں ساری دنیا میں ہندوستان چلے جاؤ بنگلہ دیش چلے جاؤ اور جہاں بھی جاؤ ساری دنیا میں مدرسوں کی مخالفت ہو رہی ہے طلبہ کی مخالفت ہو رہی ہے ان پہ پابندیاں ہیں ہندوستان کی بھی مدارس بہرحال میں کوئی یہ سروے کر کے نہیں آیا ہی ہر جگہ پریشانی آ پاکستان میں نہیں پاکستان میں کسی مدرس کی نہ مخالفت ہو رہی ہے نہ ان کو اکھار پہ مخالفت 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 تھائی لینڈ کے لڑکے تھے برمہ کا جب کوئی طالب علم برمی بنگالی الگ برمی طالب علم جب یہاں اترتا تھا سی پورٹ پہ پانی کے جہاز پہ تو وہ سیدھا پوچھتا تھان بھی مذہبت تھا انہوں نے جیکب لائن جیکب لائن میں آگئے ہاں جی مالانہ تشام نمسہ یہاں اس دروازے پہ صبح صبح کھڑا برمی ہاں بھئی کہ جی میں آیا ہوں برمہ اور مجھے داخلہ لینا برمہ میں اب تو خیر سب نے جا جا کے اپنے رن وہاں دکھا دیئے لیکن ایک زمانے میں اگر کسی کا وہاں پر دور تھا عزت تھی ان کی ان کے رابطوں تھے تو وہ حضرت مولانا زفر احمد عثمانی رحمت اللہ جو ٹنلو الیار میں شیخ الحدیث بھی تھے اور حضرت مولانا احتشام الاختان بھی رحمت اللہ یہ دو نام تھے برمہ میں کوئی کیلئے جانتا ہی نہیں تھا یہ میں کہہ دیا کرتا ہوں ڈرتے ہوئے کہتا ہوں اس لیے نہیں کہتا کہ اور مولویوں کی کوئی حضرت نہ تھی اور نہ ہے نہیں لیکن سب سے پہلے اگر برمہ میں کسی کا رنجمع ہے لاکھوں کا مجمع مالانا احترام الاخ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ تو برمہ جاتے بھی تھے ہمارے والد کے ساتھ میں تو نہیں گیا بنگال جاتے سے ڈھاکا ان کو بڑی معلومات تھی برمہ کا طالب علم وہاں سے یہ ہدایات لے کے آتا تھا کہ جب تم کراچی کی بندرگاہ پہ اترو ادھر ادھر مت جانا جائے کب لائن جاؤ تھاندیس آپ سے ملو اور پھر ہمارے والد نے پرچے پہ لکھ دیا کہ یہ طالب علمہ رہا اسے کرایہ دے دیا بس کا وہ پہنگیا ٹنڈول آر میں برمہ کے طلب وں پہ جب سے جس حکومت نے بھی غیر ملکی طلبوں پہ پابندی لگائی مدرسوں میں بلکہ بعد میں انہوں نے یونیورسٹیوں میں بھی لگا دی ایک زمانے میں کرایچ یونیورسٹی میں جو آور سیز کے طلبہ وہ پڑھتے تھے مدرسوں میں یونیورسٹیوں میں جب غیر ملکی طلبہ پر پابندی لگا دی گئی بلک صحیح بھی ہو سکتی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ غلط لگائی حرکتیں بھی تو ایسی ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا وہاں سے جب طالب علم چلتا ہے کہتا پاکستان میں اب نہیں جاؤ ہندوستان جاؤ ہندوستان میں انڈیا میں دیوبن جاؤ انڈیا نے اپنے دروازے کھول دیا آئیے ہم آپ داخل دیں گے یہ کلم کا ٹھیکہ پاکستان کے موں پہ لگا رہا ہے جب تم نے طلبہ کا راستہ روک دیا تو وہ انڈیا جانے لگے تو یہ تو شرم غیرت آتی نہیں کسی کو کہ بھائی ہم نے روک دیا تو یہ وہاں جا رہا ہے تو خیر بات لمبی ہو گئی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بارل اس نے بھلا دیا جو بیٹھا یہاں پہ تحسی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ غیر ملکی طلبہ آتے تھے اور بہت بڑی نعمت تھی پاکستان کے لئے اعزاز تھا پوری دنیا میں نام چمکتا تھا پاکستان تھا لیکن یہ اتنے بغیرت ہیں انہوں نے یہ بھی پابندیاں لگوا دی اور یہ سب امریکہ کرتا ہے خبیص میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایجنڈے میں تو آج بھی الیمنیٹ کر دو مدر سے کرش کر دو طلبہ کو بھگا دو یا اور سب کچھ لیکن الحمد اللہ آج علماء اس پر شکر عدی کرتے ہیں بھئی ہم شکر عدی کرے گی پاکستان بہت بڑی نعمت ہے بھئی یہ تو تھا ہی نعمت اب تم نے اب سمجھائے کیوں یہاں مدرسوں کی آزادی ہے طلبوں پہ پابندیاں نہیں ہیں اور چندے رندے پہ جو لگاتے ہیں وہ بھی امریکہ ہی لگواتا ہے کہ کون مدرسوں کو فنڈ دے رہا ہے ابھی رمضان شروع ہوگا لوگ مدد کریں گے مدرسوں کی اور کرنی چاہیے ایک چیز ان کے ہاتھ میں آئی ہے کہ بس ان کے چندے ان کی فنڈنگ روگ دو فنڈ ریزنگ تو اس طرح سے لیکن الحمدللہ پریشانیاں آتی ہیں مدرسوں میں لیکن کوئی مدرسہ اس لیے بند نہیں ہوا کہ ہمیں پیسی نہیں ملتے چندے نہیں ملتا ہم تو خیر ویسے بھئی چھوٹے بھائی ہیں ہمارے ہاں تو مسائل رہتے ہیں استادوں کی تنخواہ اس کی تنخواہ ہمیں تو یہ شورت بھی ملی ہے علاقے میں بھی کراچی میں بھی کہ جی جام اتشامیہ میں نہیں نہیں ملتی کہ یہ مطلب دیتے لیکن ابھی چار دن پہلے مجھے یہ اطلاع ملی ہے نام نہیں ہوں گا اس مدرسے کا وہ مدرسہ جو لاکھوں کرور روپیہ جن کے پاس ہوتا تھا اور ہائیوے وغیرہ پر قائم ہیں وہ مدرسے بھی آج انہوں نے برملہ یہ بات کہی ہے کہ ہم بہت مسائل کا شکار ہے چندے کی کمی ہے پیٹسے کی کمی جو بڑے بڑے مدرسے تھے جن کے پاس بڑے وسائل تھے ان کے خرچہ بھی زیادہ تھا آج بیچارے وہ بھی رو رہے ہیں کیونکہ مہنگائی ہو گئی اور لوگ چندہ نہیں دے پا رہے بار ال یہ مسائل پھر بھی اس وقت رو زمین پر سعودی عرب بھی اس میں شامل ہے یہ امارات کے جو علاق نہیں سب شامل کسی جگہ مدرسوں کی اتنی کھلی چھوٹ نہیں ہے جتنی پاکستان میں ہے طلبہ بھی اساقضہ بھی ان کے لئے چندہ دینے والے بھی کوئی نہیں جنتہ چندہ دیتے ہو کہ یہ حکومت ہٹ ڈال دی تو اب یہ نعمت ہویا پاکستان پہلے نہیں تھا اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اس میں پھر وہی غمت عطا فرمات دی تو میں اب یہ کر رہا تھا کہ اصل میں یہ اب پاکستان بہت بڑی نعمت ہے سب اس کا اعتراف کرتے ہیں اور سارے مخالفین بھی اپنی باتیں بھول گئے وہ سمجھ تھے کیونکہ وہ دیکھ رہے انڈیا میں پریشان ہے بنگلہ دیش میں پریشان ہے بنگلہ دیش کی تو کرنسی بہت اونچی چلی گئی انڈیا کا پیسہ بہت طاقت ور پیسہ ہے اس وجہ سے نہیں لیکن بہرحال وہاں سیکلر اسٹیٹ بنا رہی ہے بنگلہ دیش یہاں تو بنا کے دکھاؤ کسی ہاں لوٹنے کے لیے تو یہ جنت ہے کہ پاکستان کو تباہ وبربات کر دو لوٹ لو جتنا بھی پیسہ ملے لیکن انڈیا میں پریشانی بنگلہ دیش میں طلبہ کی مدارش کی پریشانی ہر جگہ پاکستان الحمد للہ آج بھی بہتر ملکوں میں ملک ہے کہ جہاں پر مدارش کے اندر کوئی پریشانی اور قدغم نہیں طلبہ پڑھ رہے ہیں اساطرہ پڑھا رہے ہیں مدر سے چل رہے ہیں بچوں میں حجز کا شوق بڑھ رہے ہیں لڑکیاں پڑھ رہی ہیں لڑکیوں میں دوپ اور شوق پیدا ہو رہا ہے تو بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ہے ہمیں استقبال رمضان رمضان کا معینہ سامنے کھڑا ہے ہمیں استقبال کرنا ہے اس کا اور ظاہر ہے کہ استقبال جو ہے روتے ہوئے مو سے کوئی بھی نہیں کرتا کہ مسلمان رو رہے ہیں یا رمضان آ رہے ہیں رونا آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں سب مسلمان خوش ہیں ہر بچے بچے دل میں یہ ہوتا ہے رہی رمضان کا معینہ آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا معینہ سب کو اس کا انتظار تھا اب الحمدللہ وہ چار پانچ دن کے فاصلے پر داخل ہونے والا یہ موضوع اس لیے اختیار کیا جاتا ہے کہ لوگوں میں ایک جذبہ پیدا ہو شوق پیدا ہو تو میں نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی فرمایا کہ صفا اور مروع اللہ کی نشانیوں میں سے اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ جسے چاہے اپنی نشانی بنا لیں لیکن اگر کوئی آیت اللہ اپنے نام سے پہلے لگا لے ہر قصد دیکھو آیت اللہ کی آیت اللہ کے معنی اللہ کی نشانی ایران میں بڑی پائی جاتی ہیں اللہ کی نشانی شراب پہ لگ دیا اسلامی شراب اور بتا نہیں کیا کچھ کر دیا ریولوشن انقلاب ایران بھئی آیت اللہ بے شک نبوت تو نہیں ہے لیکن مل سکتا ہے یہ لقب کسی کو یہ تو دیکھو مل کسی رائے جس نے تمام فوجی جرنیلوں کو توت کے دہا میں پہ رکھ کے اڑا دیا وہ آیت اللہ ہے اللہ کی نشانی ایسی ہوتی ہے کہ مار مار خوب بے درے خون بہا یہ نہیں ہاں آیت اللہ قاری عبدال باسط عبدال سمد رحمت اللہ علیہ تھے حالکہ کلیم شہر تداری بھی نہیں سی رکھی نہیں انہوں نے آخر وقت سن اٹھاسی میں ان کے غالباً ایٹی ایٹ میں ان کے انٹ ٹکال ہو اٹھاسی قاری عبدال باسط تو قاری عبدال باسط اللہ کی نشانی کیسے بن گئے میرے والد فرماتے تھے کہ جب ہم برما جاتے تھے ہماری تقریر ہوتی تھی اور تقریر سے پہلے قاری عبدال باسط عبدال سمد کی تلاوت ہوتی یعنی مولانا اتشام اللق بیان کریں گے لاکھوں کا مجمع اور تلاوت قاری عبدال باسط کے رہے جوانی کی ان کی قاری عبدال باسط کی تو بہرحال میرے والد نے یہ بات فرمائی زبانی فرمائے کہ میری تو ابھی تقریر شروع نہیں ہوئی میں نے بیان نہیں کیا ان پہ بھی جوانی کا وقت تھا میرے والد زمانے میں بڑا پہ تو تھا نہیں اس وقت بہت دبردست تقریر کرتے تھے اس وقت کہا کہ ابھی میری تقریر نہیں ہوئی صرف صرف قاری عبدالباسد عبدالصمد رحمت اللہ علیہ نے تلاوت کیا اور سارہ مجمع لوٹ پورٹ ہو گیا فرمانے لگے کہ ہر تلاوت کے بعد سیکلوں کی تعداد میں بدشت آتے تھے اور آکے مسلمان ہو جاتے تھے قاری عبدالباسد کی تلاوت نے ان کے دلوں کو بدل کر رہ دیا یہ ہے آیت اللہ آیت اللہ اللہ کی نشانی کو کہتے ہیں بھئی اللہ یاد تو آئے میرے والد جب یہاں سے آتے تھے اب تو میری بیداری پوری سفید ہو گئی اتن سے ہوئی تو میں یہاں بیٹھتا تھا ٹیپ لگا گئے اور لوگ کافی آ چکے ہوتے تھے میں قسم کھا کہ کہ رہا ہوں لوگوں کی بھی کیفیت ہوگی اور وہ تعایید کریں گے جنہوں نے یہ من جب وہ آتے تھے اور کالا چشمہ آخر میں انہوں نے لگا لیا تھا کچھ آنکھوں کی وجہ سے چہرے پر اتنی نورانیت ان کی شکل دیکھ کے بعض لوگ کہتے تھے کہ میں تقریر تو رہی ایک طرف شکل ہی سے ایمان تازہ ہو گیا حضرت کو دیکھ ایمان تازہ ہو گیا اللہ تعالی ہمیں سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یہ ہیں آیت اللہ جنہ دیکھ کے اللہ کی آدھ آجائے بس وہ اللہ کی نشانی ورنہ ہر جگر کوئی کہے ہری پگڑی ہے اللہ کی نشانی نہیں کوئی پگڑی پگڑی کا رنگ نہیں اسلام بہت ریشمی کپڑے پہنو مردوں کو ریشمی کپڑے پہنا دی خیر بہرحال بات لمبی ہو جائی گی میں نے عرض کیا کہ یہ آخری جمعہ ہے اور اس میں ہمیں یہ پتہ چل جائے ذا کہ یہ نشانی کا ذکر کیا ہے دیکھئے اللہ کی نشانیاں سب کو پتہ ہے ان نشانیوں کا تقاضی کیا ہے یہ سم لی دیں نشانی کا تقاضی یہ ہے میں نے شروع میں مثال دے دی تھی کہ یہ لال بٹی جب جلے گی فجر کے بعد نماز تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی رکو سجدے نہ کرنا یعنی نماز نہ پڑو بیٹھ جاؤ انتظار کرو کوئی دو چار گھنٹے کے لیے تھوڑی کھلی ہے دس منٹ زیادہ سے زیادہ سورج پورا باہر آ جائے بس اب یہ لائٹ بند ہو جائی یہ پہ لکھا وائے یہ کلینڈر ہے جو عوقات نماز اس میں لکھا ہے اتنے بج کے اتنے منٹ پہ سورج ملہ اشراق کا وقت شروع ہوگا اس نشانی کو دیکھ کر جو سمجھدار لوگ ہیں اور مسلمان ہیں وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ابھی نماز نہیں پڑھنی کیونکہ یہ لال بکتی میں کیا نیت تو ایک بڑے میاں تھے اسی مسجد میں وہی سے چیٹتے تھے اچھا نہیں لگتا اب اس نے نیت باندھلی ہے چیئے نیت توڑو تو توڑنی تو چاہیے اس لئے کہ رکو سجدے کا ممانہ تھا یہ لائٹ جل رہی ہے بس فجر میں یہ لائٹ جلتی ہے اشراق کیلئے زوال میں نہیں جلتی غروب میں منع کیا ہے کہ یہ تین وقت ایسے ہیں سورج نکلنا سورج کا نصف النہار پہ آنا اور سورج غروب ہونا یہ تھوڑی تھوڑی دیر کی بات ہے سجدہ نہ کرو ایک بات اور بھی سن لی مجھے نہیں پتہ وہ پانچوہ امام کون مغرب کی اذان ہو رہی ہے نیت وہاں کے کھڑے ہو سعودی عرب سے سیکھ کے آئے یہاں تو ایک نماز بھی نہیں پڑھتے تھے اب وہاں ریال کا ماں کے یہ سن کے آئے مغرب میں بھی دو رگت نفل پڑھ بھئی ایسا ہے نہیں اگر ہے تو کوئی جا کے پوچھ لے اور میری اصلا کر دیں یہ ایک ایڈیشنل نماز شروع کر دی حرمین میں ہوتی ہے تو یہ تھوڑی ہے کہ حرمین میں باجمات ہو رہی ہے اس نماز کی کوئی اصل نہیں لیکن مغرب مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ غروب آفت اب تا وقت ہو رہا ہے آپ نید بان کے کھڑے اب آپ کہیں جی نہیں ہم تو جب غروب جاتا ہے جب ہم نیاد بانتے ہیں تو بانگر لیکن یہ ہے نہیں یہ نماز نہیں ہے یہ یہ بھی ایک تحریک چل رہی ہے کہ مغرب کی جماعت سے پہلے دو رکعت نہ فیل اگر یہ ہیں تو آپ مجھے راستہ روک کے مجھے دکھا دیجئے گا کہ یہ نماز کہاں سے ثابت ہے کوئی کہے یہ حرم میں ہوتی ہے حرم میں تو تین سے ساٹھ بھت بھی رکھے ہوئے تھے اور یہ جو صفحہ مروہ کا دیکھے رہی یہ احوالے سے تو آئے نائلہ اور عصاف یہ دو بھت تھے ایک صفحہ پہ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ نائلہ نام نہ رکھیں لڑکیوں کا ہوتا ہے نائلہ تو یہ یہ بھی بت رکھے ہوئے تھے تو میں بہرحال یہ عرض کر رہوں کہ تین اوقات میں سجدے کی ممانعات ہے کہ نہ کریں وہ یہ ہوں تو اب بات کیا ہے نشانی مسجد کی نشانی کیا ہے بھئی مینار ہیں یہ جو برجیاں سی بنی ہوئی ہوتی ہیں جیسے جیسے آپ نے چھوٹی مسجد ہو بڑی اس سے پتہ چلتا ہے یہ مسجد ہے مینار بن گیا ہے مینار مسجد میں داخل نہیں ہے یہ چیز لیکن مینار سے پتہ چلتا ہے یہ مسجد انگلینڈ میں آپ جائیے کہیں بھی مسجد نظر نہیں آ رہی لیکن وہاں گاڑی روکی ہمارے میز بان میں اور چلے تو امارت ہے نہ گمبت نہ مینار نہ اور کچھ اور اندر ما شاءاللہ بڑی زبردست ان کے ہاں قالین بچھویں بہتری سہولت ہیں وضو خانے پہ تو جی چاہتا ہے یہیں پہ بیٹھ رو یہیں کلفٹن چھوڑو یہاں پہ بیٹھ ساف ستھلی جگہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم اپنے بیت الخلہ اور یہ جنس ہے آپ کی مدد سے اور تعاون سے ان کو بھی ہم چمکا دیں چوٹے چوٹے مینار سے بنے ہنڈیا میں بھی ہندو ہندو آبادی ہے وہاں مسجد یہی شکل ہے مسجد کی وہاں دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسجد ہے لوگ آتے ہیں پھر نماز تو یہ مینار اور یہ گمبر یہ داخل مسجد میں یہ لیکن یہ علامت اور نشانی ہیں کہ یہ مسجد ہے اور مسجدیں جو ہیں یہ نشانی ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے تو مسجدیں بھی شعائر اللہ میں مسجدوں کا عدب احترام کرنا یہ سب پر لازم ہے کیوں یہ اللہ کا گھر ہے اللہ کی نشانی میرا مطلب یہ ہے کہ اندوان صرف یہ ہے کہ اللہ کی نشانیاں ہیں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ذرا سنبل کے چلئے ریڈ دون ریڈ دون شعرہ دستور انگلینڈ کی بھی کوئی اگر کتاب بڑی لکھ ہوگی اس میں نہ کہیں ریڈ دون کا دیکھ رہے شعرہ دستور لیکن آپ نے دیکھا کوئی بڑھے تو ریڈ دون کی طرف مارکیٹ چلا دو بولی جو ریڈ دون میں یہ شعرہ دستور کو بلوک نہ کرو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے دل مجھے تو ان چیزیں سے نفرت ہے دھر نے اور ریل ہے نہ محلیوں کے لیے جائی ہے نہ سیاست دنوں کے لیے جائی لیکن اگر شعرہ دستور اتنی سنسٹیو جگہ ہے کیوں پارلیمنٹ ہے سپریم کورٹ ہے فلانا ہے پارلیمنٹ ایرین ہے بڑی سنسٹیو جگہ یہاں پہ یہ نہ کرنا یہاں وہ نہ کرنا یہ نہ کرنا تو پھر آپ بتائیے اگر انسانوں کی بنائی چیزیں بھی اتنی حساس ہو جائیں تو کیا اللہ کا گھر حساس نہیں ہے اس کے عذاب نہیں ہے اس کے تقاضی نہیں ہے میرا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم یہ اللہ کی نشان ہے پھر مومن اور مسلمان کی جو سناخت ہے وہ ہے شریعت کے مطابق وضا قطاب آپ داری آپ نے رکھی تو اس کا مطلب یہ آپ مسلمان داری اللہ نے مرد کو دی ہے عورت کو نہیں دی ایک بھائی بہن ٹوئنز پیدا ہوئے لڑکے کے داری نکل آئی لڑکی کے نہیں نکلی کیا میڈیکل ہے بھئی سب کہیں گے اللہ نے رکھی نہیں عورت کے داری نہیں رکھی حضرت حضرت بھائی بھائی کیوں پا لیں یہ تو تھے نہیں حضرت خان بھی کے ایسی جواب ہوتا کسی نے کہا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا میں نے واقع اپنی بیوی کو طلاق دی ہے لیکن حضرت توئے سے نہیں دی تیسے دی ہے وہ سمجھ رہا تھا کہ حضرت مفتیوں کا بورڈ بنائیں بھائی پہلا مسئلہ آیا بھائی وہ کہہ رہا ہے توئے سے نہیں دی تیسے دی حضرت خان بھی کو کسی بورڈ کی ضرورت نہیں تھی فرمایا فرمایا کہ تیری طلاق تیسے بھی ہو گئی اس لیے کہ نکاح بھی تیرا چھوٹی حیث ہوا تھا بڑی حیث نہیں بھائی کیا قاضی نے یہ کہا تھا کہ میں نے تمہارا نکاح کہتا ہے میں نے آپ کا نکاح کر دیا آپ نے قبول فرمایا کہ جب چھوٹی حیث نکاح ہوتا ہے تو طلاق تیسے بھی ہو جاتا بھاگیا وہاں سے میرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نشانیاں اور علامتیں ان کے تقاضوں کو سمجھیں میرے دوست اور بزرگوں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ نشانیاں بس میں ایک بات کہتے پھر دعا کروں گا اور بھی کچھ فرمایا کہ ان صفا والمروط من شعائل اللہ صفا اور مروط دو پہاڑیاں ہیں پہاڑیاں تو ہر جنہ ہیں فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں دیکھئے ڈیکلیریشن جسے کہتے میں ڈیکلیریشن کی بات یہ کرتا ہوں جیسے پہلے بھی میں نے کی ایک درخواست کے اوپر مہر بھی ہے سائن بھی ہیں سب کچھ ہیں یہ ڈیکلیر ہو گیا بس یہ فیصلہ ہو گیا ایک درخواست وہ ہے اس پہ نہ سائن ہے نہ مہر بس کاغذ کیا پورے تم اردو بازار کو سمیٹھ کے لیاؤ جب تک سائن نہیں ہوں گے مہر نہیں ہوگی یہ درخ یہ کاغذ کا ٹکرہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نشانی کیا ہے یہ دنیا میں کوئی بورٹ بیٹھ کے نہیں کہے گا کہ آؤ اللہ کی نشانی یہ ہے یہ ہے وہ ہے نہیں خود اللہ تعالی اپنی نشانی فرماتے صفہ اور مروہ پہاڑیاں تھے بہت سے لوگ عمرہ اور حج کرنے جاتے تھے صفہ مروہ نہیں جا رہا ہے کیوں یہ عید رسالت میں یہ تو بطوں کی جگہ ہے یہاں وہ ہے بط یہاں پہ وہ ہے دوسرا نائلہ اور عصاف یہ دو بط ہیں بط یاد رہ گئے یہ جگہ کونسی ہے تم بھول گئے تمہیں یاد نہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیوی یہ حضرت اسماعیل کی بلادت ہوئی ہے مہین خان کعبہ انہیں رہتے تھے ابراہیم حضرت حاجرہ بے ابو گیا نہ پانی نہ کوئی گھاس نہ کوئی ہری آلی اب بچہ پیدا ہو گیا پانی جائیں اب پانی نہیں مل رہا ہے حضرت حاجرہ جو ماں ہیں والدہ ہیں حضرت اسماعیل کی وہ پانی کی تلاش میں نکلی وہاں کہاں پانی ملے گا تو وہ سفہ ساتھ خوری اور پوری دنیا میں یہ پانی پانی پہنچ گیا بس یہ ایزر سوا اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اپنی بندی کا حال کیسے پھر رہی ہے بچے کے لئے اللہ تعالیٰ کو خانوادہ ابراہیم اتنا محبوب اور اتنا پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ نے اعلام فرما دیا قیامت میرے حضرت ابراہیم کی نسل میں اور ان کے گوئے اس میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں فرمایا کہ میں یہ ہدایت جاری کرتا ہوں اور میں اسے ایک شریعت کا حصہ بناتا ہوں جو کوئی بہت اللہ کا تواف کرنے آئے حج ہو یا عمرہ ہو اسے چاہیے کہ وہ صفہ اور مربع کی درمیان بھی دور لگائے اس لیے کہ یہاں پہ ایک میری بندی میں دور لگائی تھی وضو کے لیے پانی نہیں چاہیے تھا یا کوئی بچے کو پلانا اللہ کو پسند آ گئی بس اب دور رہے اور یہ کچھ لوگوں نے یہ سمجھ یہ گئی یہاں بت رکھیں وہ چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتھاریٹی تم نہیں ہو میں ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ بت رکھے تھے لیکن میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ صفہ اور مربع معمولی پہاڑیاں نہیں ہیں یہ میری نشانیوں میں شامل ہیں اس کی اجازے سب جانا شروع ہو گئے صفہ سے مربع مربع سے صفہ ان کا تقدس بڑھ گیا میرے دوست اور بزرگوں یہ کسی کو بلیک دے کہ دیا یہ یوم سیاہ ہے کسی کو اچھا دن کہ یہ ہمارے باتیں ہیں لیکن یاد رکھی اللہ تعالی سب سے بڑی اتھاریٹی ہے اگر دن میں تبرک ڈالنا ہے تو جمعہ کے دن اللہ نے فضیلتیں بھر دی ہیں فرمایا کہ جو فضیلت جمعہ کے دن کی ہے نہ وہ اتوار کی ہے نہ ہفتے کی کیونکہ اللہ نے اس میں فضیلت ڈالی لیلت القبر میں اور رات وہ جاگنے کی جو راتیں ہیں اس میں اللہ نے خیر و برکت ڈالی اس میں انوار و برکات ڈالے اس کے اندر معرفت آپ کی کوششوں سے نہیں ہے اللہ نے اس میں شامل کر دی ایک لیلت القبر میں آپ نے اگر جاگ کے تھوڑا وقت گزار دیا بیاسی سال کے برابر عمر کا ثواب ملتا ہے آج تو نہیں ملتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتھارٹی اللہ اللہ نے رمضان کے مہینے کو اپنی نشانیوں میں شامل کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ میرا مہینہ مہینے تو سب آپ کے لیکن رمضان کا نام لے کہ دیا یہ میرا مہینہ ہے اسی لئے میں اگل جمعہ جو آیت پڑھوں گا وہ یہی ہوگی فرمایا کہ شہر رمضان اللہ انزل فی القرآن حدل للناس یہ رمضان کا مہینہ اللہ کا ہے اور یہ اللہ کی نشانی ہے میرے دوستوں اور بزرگوں میری بچیوں اور بہنوں یاد رکھنا روزہ بھی رکھنا ہے ترابی بھی پڑھنی ہے اور ترابی بھی بیس رکعت نماز پڑھنی ہے خود اگر تم آٹھ یا بارہ پڑھو تو یہاں بیٹھ کے چرچہ مت کرو اور لوگوں کو غمران نہ کرو بھئی پڑھنی ہے پڑھ کے چلے جاؤ جو نہیں آرہے انہیں بھی کوئی لینے نہیں جا رہا کوئی پولیس کا سکوار جا رہا جی چیز نماز میں ترابی میں کیوں نہیں آیا جو نہیں پڑھتے وہ بھی اللہ کے بند ہیں تم آٹھ پڑھتے بھئی تم بھی اللہ تو یہاں پہ زہر تو مت پھیلا ہو لوگوں میں جھگرے تو مت ڈالا یہ موسمی ایک سوال آتا ہے ہم نے سنا حجور میں آج پڑھی تھی تم نے سنا ہو گا ہم نے نہیں سنا بارحال رمضان کا روزہ فرض رمضان کی ترابی وہ واجب بہرحال اس کو پڑھنا چاہیے سنت معقدہ اور بڑی بہت طاقتور سنت معقدہ وہ بھی ہے لیکن اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کا پورا پورا عدد احترام کرنا ہے رمضان میں اپنے گناہوں اور معصیتوں کو چھوڑ دو ان سب چیزوں سے بچو کیوں یہ مہینہ رمضان کا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اللہ کی نشانی کی عظمت قائم کرو آخر ہم جا رہے ہیں موبائل پہ ہم بات کر رہے ہیں لائن کٹ گئی جب پتہ چل کیا یار لائن کٹ گئی ڈروپ ہو گئی کہتے ہیں یہ جیل کی وجہ سے یہاں پہ جیمر لگے گئے ہیں موبائل کے یہاں سے ماں تک آپ بات نہیں کر سکتے سیوک سینٹر تا کیوں جیل بھائی جیل صاحب کی عمارت رہتے ہیں اگر جیل اتنا نادک اتنی نادک چیز ہے کہ جیل میں جیمر لگا کہ تم نے لوگوں کے رابطے منقطع کر دیا تو چلو کوئی حرج نہیں لیکن آپ بتائیے کیا اللہ کے گھر کا احترام نہیں ہے اللہ کے مہینے کا احترام نہیں ہے ان سب چیزوں کا احترام کیا جائے یہی میرا مقصد ہے ایک رمضان کا مہینہ سال بھر میں آتا ہے اگر اس کو بھی ہم نے کھو دیا تو خدا کی قسم یہ بڑی محروم ہوگی میں تو اس اس سال کے لیے میں تو ذہنی طور پہ تیار نہیں تھا میں نے کہا پتہ نہیں میں رہوں گا بھی یا نہیں رہوں گا لیکن اللہ نے مجھے بھی رکھا بھائے پتہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ کام لینا جان چاہتے ہیں مجھ سے اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی کے ساتھ مجھے اور آپ سب زندہ سلامت رکھے اس ماہ رمضان کا حق ادا کر دو بس یہ ہے کہ روزہ تم نہیں رکھتے یہ معاملہ اللہ کے ساتھ لیکن یہ تو نہ کرو کہ کھا رہے ہیں کہتے ہیں بیوی سے کیا پردہ پردہ تو نہیں ہے وہ بیچاری وہ روزے سے آپ اس کے سامنے بیٹھے آرڈر دے رہے ہیں ناکھ کل آؤ میرے لئے چلو بیوی ہے بیچاری لیکن آج یہاں پہ یہ سیاست دان یہ ان کی باتیں آپ کو سنائی نہیں دیتی کہ گورنمنٹ اپنے ریٹ ریٹ آف دا گورنمنٹ کیوں نہیں دکھاتی اس کو گرفتار کیوں نہیں کرتی اس کو نہیں پگڑ کی تو اس طبعہ شدہ ملک کے اندر تو آپ ریٹ آف گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں گورنمنٹ اپنے ریٹ دکھائے اللہ کی کوئی ریٹ نہیں ہے جو روزہ نہ رکھ کی لوگ روزے داروں کے سامنے کھائے گا نہ قسم نہیں کھاتا اس کو پتا چل جائے گا کہ آخرت میں کتنی بڑی سزا اسے ملے گی ارے ظالم روزہ نہیں رکھا نہیں رکھا اللہ سے تمہارا معاملہ ہے لیکن روزے داروں کے سامنے تو نہ کھاؤ ان سے تو نہ کہو کہ مجھے پانی پلائیں اور مجھے یہ ہے ریٹ آف دا اللہ کی ریٹ یہ ہے اس مہینے کبھی احترام کرو نئی روزہ رکھا تو جاؤ خلوت میں جا کے کھا بھی لو پی بھی لو وہ تمہارا معاملہ ہے کوئی پیچھے نہیں آرہ تو میں جھاکنے کے لئے لیکن یہ کہ اگر روزہ بھی نہیں رکھا جھٹائی کے ساتھ بارال اس میں بہت زیادہ ہوگی میں مہدر لاؤ روی یہ ایک تو یہ علام آپ سن لیے ماہ رمضان انشاءاللہ میں ترازی پڑھاؤں گا یہاں اس مسجد میں یہ ہوگی ہمارے یہاں کتنے بجے اعظام ہوگی سارے آپ کونے نو اعظام ہوگی اس میں کار دکھا سوہ آٹھ سارے آٹھ آج کل نماز ہو رہی ہے ہمارے یہاں سارے آٹھ آزام ہوگی کونے نو بجے ہمارے ہاں جو ہے نماز ہوگی اور نماز کے فوراں بعد ترابی ہوگی تو یہ آپ ہیں ہم اسی لئے دراز پندرہ منٹ کا فاصلہ رکھتے ہیں لوگ دور دراز سے آتے ہیں ہماری بہنیں آتی ہیں جو چاہتی ہیں کہ ہمارا شروع سے سلسلہ جڑا رہے تو بادی جگہ پر لوگ آزام اور نمازیں شروع ہو جاتی ہیں تو ہمارے ہاں جو اے دراز تھوڑی سی تاقیل ہوتی سارے آٹھ آذان ہوگی پونے نو عشاء کی نماز باجمعات ہوگی اور اس کے بعد ترابی ہوگی یہ آپ سب ذہن میں رکھیں علاقے والے بھی اور جو دور دراز سے آنے والے ہو بھی دوسرا یہ کہ یہ علاقے والوں کے لیے اعلام ہے ان کی معلومات کے لیے کہ فجر میں سہری اور افتاری کا وقت میں آپ دیکھیں کہ فجر کی عظام جب روزہ بند ہوگا سہری ختم سہری ختم ہونے کے سہری ختم ہونے کے پانچ منٹ کے بعد عظام ہوگی سہری ختم ہوگی اب پانچ منٹ کے بعد عظام ہوگی عظام میں تین چار منٹ تو لگ جاتا آپ وضو کریں اور پھر عظام کے دس منٹ بعد جماعت ہوگی ہماری مسجد کا یہ شریع ہوگا کہ سہری کے بعد پانچ منٹ بعد عظام فجر اور فجر کی عظام کے دس منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی اللہ تعالی آپ سب کو توفیق دیں مسجد میں مردوں کو چاہیے کہ وہ آکے مسجد میں ہی نماز عدا کریں اور افطار میں یہ ہے کہ افطار کے بعد یعنی چھے منٹ کے بعد مغرب کی عظام ہوگی ہمارے یہاں میں پھر ہر دفعہ یہی کہہ دیتا ہوں آپ کو پتہ ہے کہاں کہاں کیا سلسلہ ہے وہ بھی غلط نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہی کرتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں ہم بھی غلط نہیں کر رہے ہیں بہرحال تو افطار بس جو ٹی وی اور ریڈیو پہ آپ سنتے ہیں افطار شروع ہوا اور چھے منٹ کے بعد عظام عظام میں پھر ہوئی تین چار منٹ لگ جائیں گے تو اب آپ اتنا تو کھا چکے ہیں کہ بغیر پیٹرول کے آپ یہاں تک تو آ سکتے ہیں آئیں اور آکے تکبیر تعلیمہ میں شریک ہوں تاکہ مغرب کی جماعت با جماعت آپ کو مل جائے یہ ہمارے ہر دفعہ کا معمول ہے اور اچھا بس ایک یہ کہ اشتہارات آج کے جمعہ میں تقسیم ہوتے ہیں ہمیشہ سہر افطار کے نقشے ٹائمنگ تو ہم ہر سال دیکھتے ہیں تبدیل لیکن اس میں مسائل اور یہ جتنی بھی چیزیں یہ سب میرے والد محترم نے سن ارتالیس اور انمچاس میں یہ سب مرتب کر دیا تھا اس میں ہر چیز کا ذکر ہے جو آپ کو ملیں گے ابھی اور یہ آپ کو دیے جائیں گے تو آپ ان کو رکھیں اور جنہیں نہ ملیں میں اعلان کر دوں گا کہ وہ باہر جا کے ہمارے طلبہ جو بھی ہوں گے ان سے وصول کر لیں بارہ وہ بڑے محدود تعداد میں چھپتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو یہ سب مل جائیں اور پھر ترابی جب ہوگی پہلی بائیس کو امکان ہے کہ چاند مزار تو ترابی کے بعد بھی یہ تقسیم ہوں گے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں چلے جائیں تو سہر و افطار کے نقشے ابھی تقسیم ہوں گے آپ کے سامنے یہ لڑکے گزریں گے سہر و افطار کا نقشہ بھی آپ کو دے دیں گے جو ہمارے چندہ ہوتا ہے ابھی بس تقریر کے بعد دعا کے بعد تو آپ اپنی سنتیں پڑھ لیں اور پھر آپ جو پیسہ آپ صفوں میں دیں گے ہمارے لڑکوں کو بچوں کو یہ مسجد کے لیے ہے اس میں زکاة کی رقم نہ ڈالیے گا زکاة دینی ہیں تو بہرحال وہاں پہ بھی بیٹھ رہے ہیں اور دو جگہ بیٹھ رہے ہیں آپ وہاں جا کے دقات کی رقم دیں اور رسیب لیکن یہ جو سامنے سے گزریں گے ان کو آپ سے مسجد کی مد میں جو بھی زیادہ سجادہ دے سکتے ہیں اور آج آپ یہ لوگ اشتہار بھی دیں گے تو بس یہ آج درہ سا دہن میں رکھ کیے میں نے گزشتہ جمعہ اعلان کیا تھا کہ ترازی کے میں کولر کی ضرورت ہے کولر یہ جو ہوتے ہیں رہبر وارٹر کولر جو بھی اور یہ رکھ جائیں تو ہمارے دوست ہیں تو انہوں نے چاروں نے انہوں نے کولر دے دیئے ایک بہرحال کولر ہمیں مل رہے ہیں اب میں کولر رہے اعلان نہیں کر رہا اور اگر کوئی ارادہ کر بھی لیں تو بہرحال میں انہیں منع کروں گا کہ اب ہمیں ضرورت وہ جو سپیکر کے لیے یونٹ کی ضرورت تھی میں نے معلومات کرائی کہ پمرہ ہزار روپے کے اندر ایک یونٹ جو میناروں پہ ہمارے یہ لگے ہوئے ہیں ابھی ایک خاتون مجھے چار دن پہلے برقے والی پردے والی میں باہر ہی بیٹھا ہوا تھا بچاری رکھ گئی میں انہیں نہیں جانتا لیکن کہنے لگی کہ مالان صاحب ادھر تو نہ آزان کی آواز آتی ہے نہ جمعے کی آواز نہ خطبے کی بارال میں نے کہا کہ میں جانتا ہوں یہ ہو رہا ہے تو آپ حضرات اپنے مرنے والوں کو عیسال سواب کی نیت سے اگر یہ یونٹ جو ہیں یہ ہمیں آٹھ آٹھ تقریبا درکار ہیں آٹھ دس تو آپ حضرات اگر یہ دینا چاہیں تو اس کی رقم دے دیں تو ریگل پہ بات کر رکھی ہے وہ ریائیت سے شاید دے دے لیکن پندرہ ہزار کے اندر پورا جو ہے وہ ایک وہ ملے گا یونٹ جو ہمیں میناروں میں لگانے ہیں تاکہ آواز اعلانات سب ہر جگہ پہنچ جائیں اس میں بس ضرورت ہے کولر کی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے اور کولر ہمیں مل چکے ہیں بس یہ سب اب آپ دعا فرمال اللہ تعالی ہماری دعاوں کو قبول فرما عرشد صاحب کی ہمشیرہ پچھلے جمعہ بھی میں نے ان کے لئے دعا کی تھی بہتر تو ہے ان کی طبیعت لیکن اللہ تعالی عرشد صاحب کی جو بہن ہیں عرشد صدیتی کی اللہ تعالی انہیں صحت کامل عجل عطا فرمائے یمنہ کی والدہ یہ ہماری معلمہ ہے اس کی والدہ کو اللہ تعالی صحت عطا فرمائے زرینہ خاتون اور اقصہ خان ملک عبد الرحیم اور شرف الدین ان سب کو اللہ تعالی صحت اور ہمارے راہی نمزانی کو بھی اللہ تعالی صحت عطا فرمائے اور عبدالوحید صاحب کو بھی صحت عطا فرمائے اور ہمارے جامعہ اکشامیہ کے استاد قاری غلام مصطبع صاحب کے بڑے بھائی محمد احمد صاحب کا انتقال ہو گیا اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں رمضان کے لئے پوری طرح تیار فرما دے اے اللہ رمضان کے روزوں کی حمت عطا فرما اور اللہ تعالی اس مہینے کا حق ادا کرنے کی ہمیں پوری طرح توفیق عطا فرما دے اے اللہ یہ رمضان ایسا عطا فرما دیں اور ہم سے ایسے کام لے لیں کہ ساری عمر کے لئے پاکستان قرضوں سے بھی نکل جائے پاکستان میں جو خرابیاں کرنے والے ہیں وہ بھی اس ملک سے دفعہ ہو جائیں اور پاکستان کو اللہ تعالی بہترین ملکوں میں شامل فرما پورے عالم اسلام میں رمضان کے انوار و برکات سے ان کے نصیب بدل دے فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اور تشمیری بھائیوں پر اور برما میں جو جہا اللہ تعالی ان سب کی غیب سے مدد فرما اور ماہ رمضان میں ہماری دعاوں کو قبول فرما لے دعا کیے اللہ تعالی میرے والدین میری اہلیہ اور جتنے ہمارے سب کے مرہومین ہیں سب کی اللہ تعالی مغفرت فرما ان کو جبار رحمت مجد عطا فرما اللہ ارین الحق حقا بردق اتباع و ارین الباطل باطلا بردق اشتناب و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آل اصحاب اجمارین برحمت کی آر خلق آپ حضرات بس سننے پڑھ لیں یہ بچے آپ کے سامنے سے تو آپ جو پیسے دینا چاہیں مزدی کے لئے دیں اور اشتہار بھی لیں رمضان کے مزدی موسیقا 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 موسیقی 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 والاسلام والعافیت المجللت ودفع ودفع الاسقام رویع من نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال رمضان شہر مبارک تفتع فيه ابواب الجنان وتعلق فيه ابواب النیران وتفتد فيه الشیاطین وینادی منادی كل لیلت یعباغی الخیر اقبر ویعباغی الشر اقصر وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال ابسطوا في النفقة في رمضان فالنفقة فيه كالنفقة في سبيل الله اللہم جعلنا من صوام شہر رمضان اللہم جعلنا من صوام شہر رمضان بحرمة القرآن واقفر لنا أجمعین وتقبل أعمالنا برحمتك برحمتك يا رحم الراہمین والحمد للہ رب العالمین وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَمْنِي فَإِنِّي قَرِيبِ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ وَإِذَا دَعْوَةَ الحمد للہ الحمد للہ حمداً كثيراً كما أمر وَإِذَا دَعْوَةَ وَإِذَا دَعْوَةَ وَإِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اِرْغَامًا لِمَنْ جَعَدَ بِهِ وَكَفَرْ وَإِذَا دُعْوَةَ وَإِذَا دُعْوَةَ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ سَيِّدُ الْخَلَائِقِ وَالْبَشَرِ اللَّهُمَّ سَلِّ وَسَلِّمْ مُبَارِكَ على سيدنا ونبينا ومولانا محمدٍ وعلى آله وأصحابه مصابيع الغرر عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع اللغ وفضول الخبر وانتهوا عما نعاكم عنه وزجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدع فيه بنفسه وسنع بملائكته ونسبحة لقدسه وسلس بكم أيها المؤمنون من برية جنه وانسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم سَلِّي وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَمَوْلَانَا وَمَوْلَانَا مُهَمَّدٍ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ رضي الله تعالى وَعَلَى جَامِعِ أبي محمد الحسن وأبي عبد الله العسن رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر بنعة النبي المعصوم زينب ورقية وأم قلصوم رضي الله تعالى عنهم وعلى أميه المعزمين عند الله والناس المطهرين من الجنس والأرجاس وعلى سيد الشهداء أبي عمارة الحمد وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما وعلى تمام العشرة المبشرة سلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخدل الكفرة والمنافقين والمشركين اللهم ستت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم انفر من نسر الدين واخدل من خزل المسلمين واجعل اللهم آمنة مطمئنة سائر بلدان المسلمين واكتب اللهم السطر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وفي جوك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين ربما آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغصر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الرائمين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعجل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفعشاء والمنكر والبغر يعزكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعظ وأدل وأهم وأتم وأكبر أفضلات اپنی اپنی صفحة درود فرمالين صفحة صیدية